بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیڈ سرنٹس السلام علیکم آج ہم کریں گے How to solve کوارڈرٹک ایکوئین by factorization کہ ہمارے پاس ایک کوارڈرٹک ایکوئین کو اور اس کو ہم کیسے سال کر سکتے ہیں by factorization کہ اس کو فیکٹر بنائے ہم کیسے سال کرتے ہیں اس ویڈیو سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بڑن کو دبائیں تاکہ ہماری سکول کی کوئی بھی ویڈیو کسی بھی سبجیکٹس کی ہو اس کا روڈی پیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے اب یہ ہمارے پاس ایک کوارڈرٹک ایکوئین ہے پرسٹا فال ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کوارڈرٹک ایکوئین جو ہے اس کی سٹیٹرڈ فارم جو ہے you know اس کی سٹیٹرڈ فارم جو ہوتی ہے کوارڈرٹک ایکوئین کی یہ ہوتی ہے ایکس کیئر پلاس بی ایکس پلاس سی اس ایکر ٹو زیرو پرسٹا فال تو کوئی بھی کوارڈرٹک ایکوئین ہو اس کو ہم نے سٹیٹرڈ فارم میں لے کے آنا ہوتا ہے اس طرح بھی یعنی کہ ایکس کیئر اور اس کے بعد ایکس اور اس کے بعد کانسٹرنٹ ڈان کوافیشنٹ جو مزی ہو اس کا کوئی بھی نہیں ہے صرف اس مہنے کے پہلے ایکس کیئر ہو اس کے بعد ایکس ہو یعنی کہ ویریابل کی ڈگری ٹو ہو اور اس کے بعد ویریابل کی ڈگری ٹو ہو اور اس کے بعد پانسٹرنٹ ٹرم ہو تو وہ ہوتی ہے ہماری سٹیٹرڈ فارم اب سٹیٹرڈ فارم آنے کے بعد ہم اسے فیکٹر کیسے بنائیں گے فرسٹ آف بار ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکس سکیئر کو ہم جو ہے وہ پوری ایکس سکیئر جو ڈان ہے اس کا جو کوہفیشنٹ ہے اس کے ساتھ ہم کانسٹ ٹرم کو ملٹیپلئی کر دے ہیں تو کیا بنے گا ایکس سکیئر into مائنس سوئرنٹی کیا بنے گا مائنس سوئرنٹی ایکس سکیئر اب ہم مائنس سوئرنٹی جو ہے یہ باتا جو اس کا پروڈٹ آتا ہے ان دو ہوں کو ملٹیپلئی کر کے جو اس کا پروڈٹ کانسٹ فارم میں آتا ہے اس کے ہم فیکٹر رہتے ہیں اس کے پاسیبا فیکٹر کیا ہوں گے اس کے علاوہ نہیں بنتے اب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ تاؤں سے دو فیکٹر ایسے ہیں جن کو پلاس یا مائنس کریں گی تو یہ جو ایکس تاؤں ہے جو اس کا کوفیشنٹ 1 ہے وہ آج ہے اب تین کو تاؤں پہ پلاس کرنے میں تو دیویل آئے گا تین کو تاؤں میں مائنس کریں گے تو وہ 8 یا مائنس 8 آئے گا اس لئے یہ تو پاسیبل نہیں ہے اب ہمارے پاس رہا ہے یہ بنا فیکٹر اب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اور 4 جو ہے زہارہ 5 اور 4 کو مائنس کریں گے تو باننا آئے گا آ رہا اب ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا بتانا ہے اس کا کوفیشنٹ رہا وہ کیا ہے مائنس 1 تو مائنس 1 کیسے آتا ہے سنپل وے ہے جو ایکس کا سائن ہوتا ہے پہلے آپ اگرام سے بولیتے ہیں بولی ٹام جو ہوگی جو دو فیکٹر ہے اس میں 5 اور 4 ہے جو بولی ٹام ہے جو بگس ٹام ہے دونوں پر سے اس کو لکھ لیں پہلے مائنس 5 آگیا اگلی ٹام جو ہے وہ 4 اس کو سیٹ ڈالیں پلاس 4 کریں گے تو کیا بنے گا مائنس 1 بنجھے گا مائنس 4 کریں گے تو مائنس 9 بنجھے گا اس لئے ہمیں مائنس 9 نہیں چاہیے یہاں ہمارے پاس یہ فیکٹر ٹھیک ہے اگر چیک کرنا ہو کہ پلاس اور مائنس کرنے سے تو یہ ایکس کا کوفیشن بن گیا کیا جو ٹام ہم نے جو فیکٹر بنائے ہیں اگر ہم ایک کو منٹیپلائی کریں تو یہ جو ایکس کیا کا کوفیشن ہے وہ آیا کی نہیں آیا اگر ہم مائنس 5 اور 4 کو منٹیپلائی کریں تو وہ مائنس 20 آ گیا ہے یعنی کہ دومہ کڈیشن جو ہیں وہ فل فیل ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیکٹر ہمارا جو ہے وہ ٹھیک ہے تو اپلائیز اٹل چاہل لگائیں ایکس کے لئے دیکھیں مائنس 5 ایکس لگا ساتھ میری ادھر جو بھی ہوگا ادھر وہ لکھ لے پلاس 4 ایکس لکھ لے اور مائنس 20 اس لکھر ٹھیک ہے اب یہ چار ٹرمز بنتی ہیں ان کو 2 ٹرمز میں سپلٹ کر دیں پرس ٹرمز سیکنڈ ٹرمز اب ان میں کیا کامل آ رہا ہے ان میں کامل آ رہا ہے دونوں میں سے ایکس ایکس کو کامل لیں کیا رہ جائے گا ایکس کے لئے ایکس ہے تو ایکس رہ جائے گا مائنس ایکس کامل آ گیا اور 5 رہ گیا یہاں سائنس میں کیا کامل آ رہا ہے 4 اور 4 کامل آ رہا ہے اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں 4 کیٹسل ہو جائے گا ہمارے پاس کیا رہ جائے گا پرینسیس کے لئے ایکس رہ جائے گا اور پلاس انٹو مائنس مائنس 20 کے لئے ایکس کا ویڈ دنیا یہاں 5 is equal to 0 it means کہ ہمارے جو پرینسیس کے ادر جو یہ ایکس پہکٹر بزھتے ہیں یہ ہے یہ سیم ہونا چاہیں it must be سیم تو کیا ہوگیا ایک طفا ہم کو لکھ لیں اور ایک طفا یہ جو x پہلس 4 اس کو لکھ لیں اور اس کا مطلب ہے یا یہ فیکٹر 0 ہے یا یہ فیکٹر 0 ہے یہاں اچھلیں گے ایدھر x-5 is equal to 0 اور x-4 is equal to 0 اگر x-5 is equal to 0 ہے تو صالح کا مطلب ہوتا ہے کہ we will have to find the value of unknown variable اور وہ کیا ہے x ہے تو یہ کیا بنے گا x is equal to 5 اور یہ کیا بنے گا x is equal to minus 4 تو ہمارے پاس جو x ہے solution set جو ہوگا وہ کیا بنے گا 5 اور minus 4 یہ تو ہے تم یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation ایسی ہے جو ایک چھوٹے فیکٹر جس کے بنتے ہیں اگر ہمارے پاس quadratic equation ایسی آئے جس کے فیکٹر بڑے باندھ رہے ہوں تو ان کے فیکٹر ہم کیسے بناتے ہیں جس طرح یہ 52x کے رہے ہیں minus 59x ہے plus 72x ہے اس کو ہم کیسے سال کریں گے بڑی جو quadratic equation ہوگی جس کا constant اور x کرکا option جو ہے بڑا ہوگا اور ان کا medical جو ہے بڑا ہوگا اور اس کا factor بنانا طرح difficult ہوتا ہے وہ کیسے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے زہر ہے first اور last کو منٹی پہ ہی کرنا ہے کیا کرے گے 12 اور 72 کو منٹی پہ ہی نہیں کریں گے یہ ہی کریں گے اب یہاں ہمیں کو منٹی پہ ہی نہیں کریں گے اب ہم کیا کریں گے اس کے بھی فیکٹر بنا لیں اس کے بھی فیکٹر بنا لیں 12 کا فیکٹر کیا بنتے ہیں 4 into 3 72 کے possible فیکٹر جو ہوں گے وہ کیا بنتے ہیں اور بھی بنتے ہیں 62 بھی بنتے ہیں لیکن 4 into 3 یہ ہوتا ہے ہیپ ٹرائل میتھڈ یہ پریکٹس کے اوپر جو ہے وہ depend کرتا ہے جتنی پریکٹس آپ کے اچھی ہوگی اتنی فیکٹریزیشن جو ہے وہ آپ کے پرفیکٹ ہوگی اور پریکٹس کو سال کرنے میں آپ کو مزا بھی آئے گا اور آپ جلدی بھی سال کریں گے محس ہوتا ہے یہ آتا ہی آپ سے پریکٹس کرنے سے ہے جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا اچھا آپ کو مہتا رہا 4 into 3 72 کیا کریں گے 9 into 8 اب آپ کیا کریں گے اب جو اس کے اوٹر پارس ہیں ان کو آپس میں مہتے ہیں 4 into 8 32 اور جو انہوں پارڈ ہیں 3 into 9 27 اب ہمارے پاس کیا کونس آئیں گے مائنس کا بڑھا نہیں کہتا ہے اب ہمارے پاس یہ دو پریکٹس بن گیا ہے کونسے 32 اور 27 اس کو دون کو ملک بہی کریں تو ان کا پریکٹ بنتا ہے اب 32 بڑی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس آئیں گے ہم مائنس کا مائنس 32 آگے والی جو ہے وہ 27 کو کیسے ہم سیٹ کریں گے پلس کریں گے یا مائنس کریں گے ہمارا مائنس 59 آجے ہم اس کو کیا کریں گے مائنس کریں گے 32 کو 27 میں مائنس کریں گے دونوں مائنس کی ترمز ہوں گے دونوں پلاس ہوں گے اور سائن مائنس کریں گے اور کیا ہمارے پاسیبل فیکٹر بن گئے ہیں اب کیا کریں گے ہم 12 ایکس کریں گے مائنس 32 ایکس مائنس 27 ایکس پلاس 72 is equal to 0 اب یہ ہمارے مانگے 4 الگیری ڈاؤنس مان گئیں اب 2 کو ایک سیٹ پہ کار لیں تو کو ایک سیٹ پہ کار لیں اس میں کیا کامل آرہا دونوں میں سے دونوں میں سے کامل آرہا 4 ایکس تو 4 ایکس کامل لے لیں یہاں کہہ رہا ہے 3 ایکس مائنس 8 یہاں سے کیا کامل آرہا ہے مائنس سائن سیم ایس اور 9 کامل آرہا ہے 9 کو کامل لیں 9 3 ایکس تو 3 ایکس مائنس پلاس مائنس 8 فیکٹر بنانے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے بات میں پرینسز کے اندر ٹرمز آتی ہیں وہ سیم ہونی چاہیے اگر وہ سیم ہے تو ہماری جو فیکٹرائزیشن ہے وہ پریکٹ ہے پرفیکٹ ہے اور پریکٹ ہے اب ہم کیا کریں گے ایک تبہ 3 ایکس مائنس 8 لکھ لیں گے اور ایک تبہ کریں گے 4 ایکس مائنس 9 لکھ لیں گے ایک کٹو 0 آگے یہاں ہم کریں گے ایدر 3 ایکس مائنس 8 ایک کٹو 0 آہ 4 ایکس مائنس 9 ایک کٹو 0 3 ایکس مائنس 8 آہیس جاہے گا پر آس ایڈ ہو جائے گا اور 3 ہم ایڈی پر ہی ہو رہا ہے ایکوالیٹی کو سائٹ بھی جانے کیا ہو جائے گا یہ کیا بن گیا مائنس 9 ہے یہاں جاں کیا رہے گا بلس 9 اور ایکس ایکس ایکل ٹو 9 اوور 4 تو ہمارا جو سلوشن سیٹ بن گیا وہ کیا بن گیا 8 اوور 3 9 اوور 4 یہ جو پیشن ہے یہ آنسین پیشن ہے یہ آپ کی بھوک کے اندر یہ پیشن نہیں ہے لیکن یہ آپ کی بھوک کے پیشن کے ریلیونٹ ہے لیکن آنسین ہے پیپر میں آنسین پیشن بھی آ سکت گئے ہیں کیونکہ وہ نے کہا ہوا ہے کہ دیس ٹائم جو پیپر آئے گا آپ کا اس کے پرسنٹیج اور نالیج لیول کا آئے گا اور کمپرینس لیول کا آئے گا اور اس کے بعد اپلی کشن لیول کا آئے گا تو یہ جو پیشن ہے یہ کمپرینسن اپلی کشن لیول کا ہے اس بھی اس کو آپ کو ساہب کریں اسلام علیکم